اسلام علیکم ایبری ون ویلکم بیک ٹو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی ناشتے کے لیے بنے ہوئے ہیں زبردست کڑک کڑک پراتے اور یہ ہے ہمارا ٹوئنٹی فائف کے والا کےک کیک ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں ختم ہو گیا تھا نورمل ہی نہیں ختم ہوتے ہمارے گھر میں کیک خیر کھایا گیا تھا یہ کیک اچھا اس کیک کو لیں آپ لوگ نا تو روم ٹیمپریچر پر رکھے گا کیونکہ بٹر ویزیو کیک ہوتے ہیں نا فریج میں رکھے تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں اچھا جی امی نے بنائی بھی تھی یہ مسور کی دال اور یہ ایک دن پہلے ہی امی نے بنائی تھی اور ہم لوگوں نے کھایا ہی نہیں تا کیونکہ ہم تو چلے گئے تھے نا اپنی سیلیبریشن کرنے کے لیے اور کھانا لیتے بھی آئے تھے تو امی نے بنائی بھی تھی اور امی نے کہا یار تم لوگوں نے کھائی دی آپ دیکھو میں ناشتے میں ہی کھلاؤں گی آپ کھانی ہی پڑے گی تم لوگوں کو کیونکہ یہ ناشتے میں ہی نکری تھی صبح میں ہم نے حلیم کھائی تھی اور دپیر میں ہاں کھانا نہیں کھانا ہوا تھا رات میں ہم لوگوں نے بہار جا کے کھا لیا تھا بھائی بھی بہار سے کھا کے آئے تھے تو بیچاری دال ایسی رکھی بھی تھے تو ہم نے کہا تھا کہ پراتے بنا جاتی ہوں اس سے کھالو بس اس کو فنش کرو بری بات ہے دال کو ایسے نگڑتے تو خیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی دال اگنور ہو جاتی ہے لیکن ہم نے پھر بھی کھالی تھی اللہ کا شکر ہے ناشتے کرنے کے بعد ہم تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم نکل گئے تھے بہار کیونکہ ہمیں جانا تھا اپنے لئے ونٹر شاپنگ کرنے کے لئے اور وہ کیا زبردستی شاپنگ ہونے والی ہے ہم کہاں جا رہے تھے لالوکھی جا رہے تھے لالوکھی مطلب لیاکتہ بات جو مین مارکٹ ہے کپڑوں کی مارکٹ وہاں پہ نا وہاں پہ ہی گئے تھے ہم لوگ اور ہم لوگوں کو لینے تھے بلینکٹس لینے تھے بسکلی ہم لوگوں کو اپنے لئے اور چینج کرنا تھا ہمیں بلینکٹس چینج کرنا تھے بسکلی تو ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھے تھے جیسے کہ چیز پہ امتیاز وغیرہ پہ وہاں پہ نا تھوڑے ہمیں مہنگے لگ رہے تھے ساڑھے چار ہزار روپے تک تھے بلینکٹس نا سنگل سنگل بلینکٹ تو میں نے امی سے کہا کہ ایک بار نا ہم لوکل مارکٹ ٹچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ہمیں وہاں نہیں پسن آئیں گے تو پہر ہم یہاں سے لے لیں گے آکے امتیاز وغیرہ سے تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں سے ملتے بھی ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ پہلی بار رہے تھے بلینکٹس لینے کے لیے پہلی شاپ پہ ہمیں بلینکٹس دور سے ہی نظر آئے تو ہم ادھر آگئے تھے اور آنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ بھائی بلینکٹ دکھائیں تو پہلے انہوں نے ایک بڑا لوکل سا دکھایا ہمیں اچھا نہیں لگی جو بیسٹرٹک میں دور سوالا جو تھا اس کی قولیٹی اچھی نہیں تھی تو میں نے کہا کہ بھائی نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کریں نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اچھی قولیٹی کے ہوں کیونکہ ہمیں لینے ہیں وہ بیسٹ قولیٹی دکھا دیں تو کن لگے چلے ٹھیک ہے بہن آپ نے صحیح بات کی تو انہوں نے بیسٹ قولیٹی جو دکھائی ہم کو ہمیں وہ بلینکٹس اچھے لگے اچھا دو تھیں جو اچھی قولیٹی میں تھے تو دو انہوں میں پرائز میں تھوڑا سا فرق تھا لیکن یہ ہے کہ صرف قولیٹی میں اننیس بیسٹ کا فرق تھا بہت زیادہ فرق نہیں تھا دو میں تو کیا کہتے جو اننیس والا تھا ہم نے وہ چوز کی کیونکہ ہماری رینج میں وہ ہی آرہا تھا تو خیر ان بلینکٹس کے انہوں نے پرائز ہمیں بتایا تھے ساڑھے تین ہزار رو پر بلینکٹ بہت زائر ہزار رو پر بلینکٹ تو پھر ہم لگوں نے تھوڑی بارگیننگ وغیرہ کی اور میں نے ان کو بولا تھا دہ ہزار کا ایک بلینکٹ دے آپ تو پھر خیر بارگیننگ وغیرہ کرنے کے بعد دیسائید ہوا وہ ٹوینٹی ایٹ ہنڈڈڈڈڈڈڈ کا ہمیں ایک بلینکٹ دیں گے تو کہنا لگے آپ زیادہ لے رہے ہیں اس لئے ہم دے رہنہیں بہن ہمیں کچھ بچے گا نہیں تو پھر ہم لوگوں نے اس بات پہ اگری کیا پھر ہم لوگوں نے نکلوانے سٹارٹ کرے کہ ہمیں اپنی مرضی کا لینا زیادر سے بات یہ کلر بڑے تڑکتے بڑھکتے والے ہوتے ہیں ریڈ ریڈ زیادہ ہوتے ہیں ان لوگے پاس تو پھر ہمیں لائٹ کرر چاہیے تھے تو یہ ہم لوگوں نے چوز کرے اپنے لیے بلانکٹس وغیرہ اور ان کی شاپ کا کارڈ وغیرہ ہم دکھا دیں گے کیونکہ اچھا سمان تھا ان کی پاس اچھا ان کی جو شاپ تھی نا یہ ہولسل شاپ تھی اور یہ سٹارٹنگ میں ہی ہیں بلکل نا اور اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون سے سٹارٹ سے جائیں گے لیکن ہمیں در کارڈ دکھا دیں گے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا کے لے سکتے ہیں اور اچھا ایک اور بات بتائیے گا کیونکہ ہمارا تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا بلانکٹس خریدنے کا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے مہنگے خریدے ہیں یا مناسب ریٹ میں خریدے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ مناسب ریٹ لگے ہمارا پہلا ایکسپیرینس اس وجہ سے تھا کیونکہ ہم ہم اپنے ہوش آواز میں پہلی بار دے رہے تھے مرنہ تو پہلے تو امی ابو یہ لوگ لے کر آ جائے مطلب یار بلانکٹ ہوتے چلتے بہت سالوں ہیں مطلب دس بارہ سال یا پندہ سال میں ایک بار ہی چینج کرتے ہیں بھئی ہم لوگ تو ایسی کرتے ہیں اور یہ ہمارے بچپن میں آئے ہوئے تھے جو ابھی تک ہم یوز کر رہے تھے اور اب ہم نے آکے چینج کیے ہیں مطلب میں نے دو سال پہلے ایک وکی رازائے خریدی تھی وہ بھی اس لیے کیونکہ نحال بڑا ہو گیا تھا اور اس کی ہائٹ مسئلہ سے بڑی ہو رہی تھی اس کو بڑے بلانکٹ کی ضرورت تھی تو پھر میں نے اپنے لیے ایک الہ خرید لی تھی تو میں وہ ہی یوز کرتی تھی تو خیر بس راستے میں سے ہم لوگوں نے یہ پیا گرنے کا جوس کیونکہ گرمی تھی اور شام میں تھوڑی بہت نہ ہوا چلنے لگ جاتی ہے موسم تھوڑا مکس ٹائپ کا اور ہے بس اب سردیاں آ جائیں تاکہ ہم ان کو انجوائی کر سکیں جو ہم نے خرید لیا ہے ہاں لیکن ہم لوگ سیٹس سائیتے ہیں ہم لوگوں نے اچھی چیز خرید لی اچھا امتیاز ہو چیز اب پہ جو ہم نے کالیٹی دیکھی تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں وہ اس سے لو کالیٹی کے بلانکٹس ہیں جو کہ ساڑھے چار ہزار چار ہزار کی رینج میں مل رہے ہیں لیکن ہم نے اس سے زیادہ اچھی کالیٹی ہے ہم لوگ آ گئی تھے گھر پہ واپس اور آپ کو بلانکٹس دکھا دیتے ہیں کون کون سے ہم نے لیا ہے ہم نے لیا ہے تو وہ دکھا دیتے ہیں اس شاپ کو کارٹ دکھا دیں گے اگر آپ کو لینا ہو تو لے لیجیے گا ہم نے امتیاز بغیرہ پہ بھی دیکھے کہ بلانکٹس وہاں پہ ہمیں مہنگے لگے تھے اس لئے ہم نے ایک لوکل مارکٹ سے لے لیا ہے ہم کھولوں میں کھولیں یہ جو کھولیں بہتتا ہے یہ جو کھولیں جو کھولیں اس کے لئے کہ جو کھولیں شردی جو کھولیں ایک ہمارے پاتھ رہے ہیں اپنے پاتھ تو رہے ہیں آپ نے ان کے بعد سے حدث کریں یہ بیغرین یہ بیغرین ہم نے جوزکے چندرین ڈیسنک ابو کا نہیں ہے ابو کا دوسرا والا ہے ابو کا دوسرا والا ہے بھائی کے لئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں 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 اور ایک ہے یہ ہے مرون اور پھنک خوبصورت والا آپ کو دیکھ رہا ہو کتنا پیارا کلار ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ابو کا دوسرا اسے لئے لے لے لیکن یہ سردی پڑے گی اور یہ سردی پڑے گی اور یہ سردی پڑے گی آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ ہے ابو کا یہ ابو کا ہے یہ دیکھیں درگ براون اور یہ دیکھیں یہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت پیارا ہے بہت سردی پڑے یہ دیکھیں بہت سردی بہت سردی پڑے این بہت سردی پڑے یہ دیکھیں ایسان یہ دیکھیں یہ ماں ہمارے اس سے بہترین جوڑی جوڑی ہے اس سے بہترین جوڑی ہے اس سے بہترین جوڑی ہے اور اس سے بہترین ہے تھا. لیکن اس کے لیے مرون نی چاہیئے اس کا کمبینیشن ایک ہے یہ میرا ہے اسے بملیل نشانی یہ میرا ہے نہیں میرا ہے یہ ہے کھولا یہ ہے نیحال یہ نیحال یہ نیحال یہ ہے میں ایک دیکھا ہوں یہ ہے ہاں میں نے ایک دیکھا رہا ہے کیونکہ ہر چیزی رہا ہے یہ ہے یہ ہے یہ مرے لئے ایک ہے ایک ہے مجھے یہ ہے اور یہ بلانکٹ この چاہتر dåroid ہم carefully ہم دیکھنے sót ہم دیکھنے سے松 من Until then وہ دیکھنے کètres ہم دیکھنے میں دیکھنے اللہ کیونکہ ہی بحیتی طورique دین سے زندگ贤 Performance بور Pastor دو سال سے ہمیں چھوڑا امی نے کہا چل ہمیں تم لوگوں کو دلاؤں کمبل کافی گرمی لگنا شروع ہوگی کیونکہ ابھی تو سردی آئی نہیں ہے ابھی تو سردی آئی نہیں ہے کمبل اب بسی ان کو دلوانا نہیں پڑے گا آپ داریکل ہو سکتے ہیں بلکت اور آپ لوگ بتائیے گا کہ ہمارے کمبل کیسے لگے اور کارڈ ہمیں در شو کردیں گے وہ تو میں نے اس کی ویڈیو بنا دیتی تو وہ اب تک دیکھ چکے ہوں گے اب تک دیکھ چکے ہوں گے اور یہ کیسے لگے کمبل بتائیے گا اس کے پرائز وغیرہ آپ کو بتا دیں گے اور چاہیں تو اگر آپ ہم سے بھی اچھی بارگیننگ کر سکتے تو آپ اس سے بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم بارگیننگ کرنے میں ہم لوگ چیپ نہیں ہو جاتے جیسے نا جو پک نہیں جاتے بس اتنے میں ہی دے دو بس وہ برا لگتا ہے کہ اگلے بندگا بھی کمانے کھا کہ اگر آپ کو ایک چیز خریدنے جا رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ بارگیننگ نہیں کرتے بس ایک بار بھول کے دیکھ لیتے ہیں اگر انہوں نے کم کر دیا مطلب ایک دو بار بھولتے ہیں اگر کم کر دیا تو ٹھیک ہے اور ہمیں جائز پیسے لگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جائز پیسے لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سستے میں ہی لے لیا بہت مہنگے میں ہی لیا کیونکہ ہم نے امتیاز پر دیکھا تھا تو یہی قولیٹی کی کمبل تھے اس سے لو قولیٹی کی کمبل تھے اور وہاں پہ کچھ ساڑھے چار ہزار روپے ابھی ریٹ لگاوا ہے کہ وہ اتنے کا دے رہے ہیں سنگل یہ سارے سنگل ہیں ڈبل نہیں ہیں مطلب سنگل ہی لیے جاتے ہیں ڈبل کون اڑتا ہے ڈبل میں تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی دو بندے اڑھے تو ایک بندہ اپنے اوپر ہی لے لیتا ہے تو اس لئے سنگل لینا زیادہ بیٹر ہوتا ہے ہاں بیٹر ہوتا ہے چل ہم تیک کرتے اس کو اچھا جی یہ ہے شام کا ٹائم اور شام کے ٹائم ہم نے منگوا لیے تھے کھارے کھارے وزکٹ ہم نے نہیں زویا نے منگوا لیے تھے اور زویا نے پہلی بار ایک چیز ایکسپیرینس کی جو کہ زویا خود بتائی گی اپنے موں سے وہ بتائے کیا ہوا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کے ولوگز دیکھنے کے بعد ہمارے موں میں پانی آجاتا ہے یا ہم اسی وقت وہ آرڈر کر کے منگا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو کل ایسا ہوا کہ شام کے ٹائم میں ایک ولوگر کا ولوگ دیکھ رہی تھی اور وہ کھارے کھاری تھی چائے میں ڈبو ڈبو کے اور کسم سے لیٹرلی مجھے میرا اتنا دل چاہاں میں نے بھولا گرما گرم کھارے میں بھی کھاؤں گی چائے میں ڈبو ڈبو کے اس نے کہا اپیا دیکھو میرا دل چاہاں گیا لوگ صحیح کہتے ہیں ہمیں کمنٹ صحیح کرتے ہیں اور یہ پہلی بار چیزیں یہ والی ایکسپریرینس کی ہے مطلب اتنا چیزیں دیکھتے ہیں ہم لوگ کبھی ایسا دل چاہاں اس طرح سے دل چاہاں اس طرح سے دل چاہاں اس طرح سے دل چاہاں کبھی سامنے دیکھا تو دل پھڑک سا گیا بس اب یہ کھانے ہیں اندر سے پھڑکن سی آئی لوگ صحیح کہتے ہیں ہم جب ماشاءاللہ سے چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو واقعی لوگ ان کا دل چاہ جاتا ہوگا کہ ہمیں ابھی کھانا ہے یا تو کل جاکے کھائیں گے یا تو آج ہی ہمیں کھانا ہے سواری آئے طرح لٹھانے کیلئے آپ کے ساتھ ہی تو شیئر کریں گے ہاں ہمارے شوک ہی ایسا ہے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ہمارا ولوگ کیسا لگا ہم نے جو بلینکٹس لیے ہماری شوپنگ کیسی لگی آپ کو اور ہماری چوائسز کیسی لگی وہ بھی ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو اور آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا thank you for watching اللہ حافظ